بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتحادی حکومت اور اداروں کے طرف سے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف نو مئی کا بنایا گیا بیانیا آج پورے پاکستان کے چوکوں چراؤں پر الٹ گیا ہے حکومت کے زیرے اتمام زیلیوں کے اندر بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ گئے ہیں اور اس وقت سڑکوں پر کیا صورتحال ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے دو دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تحریک انصاف اور عمران خان کی حوالے سے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا آج ایک نیا علامیہ آیا ہے کس طرح نئی آگ بھڑک اٹھی ہے آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ اس سے بھی دو قدم آگے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے آج اگرچہ عدالتی محض پر بھی بہت ساری خبریں ہیں لیکن ایک انتہائی عام شخصیت عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچی ہے یہ کیوں پہنچی ہے اس پہ بھی بات کریں گے امید ہے آپ ویڈیو سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے پچھلے دو سالوں کے اندر تحریک انصاف اور ان کے حامیوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہے لیکن نو مئی کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی آج بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ نو مئی کا آغاز اسرام آباد ہائی کورٹ سے ہوا تھا اور اسرام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آمر فاروق وہاں پر جس انداز کے اندر عمران خان کو اسرام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے گرفتار کیا گیا شیشے علماریاں توڑ کے تو بہت سارے لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا تو سوال اٹھتا ہے چیف جسٹس اسرام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق پر انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط تھا لگل گرفتاری درست تھی اس طریقہ کار پر انکوائری کمیٹی بھی بنی لیکن اس کی آئی تک رپورٹ نہیں آئی نائی چیف جسٹس اسرام آباد ہائی کورٹ نے اپنی اس عدالت کی تقریم اور عزت اور بکار کے لیے کسی بھی قسم کا قدم اٹھایا ہے بلاخر چھ جز نے ایک خط لکھا اور اس خط کے بعد جو آمر فاروق ہیں ان کو چاروں نہ چار بیدار ہونا پڑا ہے اب بھی وہ کسی اور کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں اگرچہ وہ جج کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو علم ہے کہ اس دوران جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو اس وقت صدر علوی نے بہت ساری کوشش کی کہ کسی طریقے سے معاملات سیٹل ہو جائیں دو ملاقاتیں عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف کے مابین ہوئی لیکن معاملات سیٹل نہیں ہو سکے اب صدر علوی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ آج پہلی ورثوہ ڈیالا جل پہنچے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے بہت سارے لوگ صدر علوی کے حوالے سے بھی مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے لیکن عمران خان اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ صدر علوی جو کچھ سے کرتے رہے ہیں وہ ان کے علم میں ہے لہذا ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے صدر علوی کی آج ایک سابق صدر کی حیثیت سے عمران خان سے ملاقات انتہائی معنی خید ہیں نو مئی کا دن اور صدر علوی کی یہ ملاقات کیا کوئی برف پگلنے جاری ہے بلکل ایسا فیلال دکھائی نہیں دیتا چونکہ ایک طرف جو فوج کا بیانی ہے وہ بڑا سخت ہے اور دوسرے طرف عمران خان کسی بھی صورت کے اندر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے معافی مانگنے چاہیے چونکہ انتقامی کاروائیاں تحریک انصاف کے خلاف اور ان کے خلاف کی گئی بوگس مقدمات بنائے گئے نو مئی کو فالس فلیگ آپریشن ان کے طرف سے قرار دیا جا رہا ہے لیکن آج جو علامیہ جاری ہوا ہے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے آئی ایس پی آر سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ بلکل اس کی کاپی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور نو مئی کو جو ہے وہ جس انداز کے اندر یہ سارا کچھ ہوا اس کو کس انداز کے اندر جو ہے وہ فوج لے رہی ہے مزید آج بڑا سخت اس کے اندر رد عمل کا ادھار کیا گیا ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آٹھ فروری کو تحریک انصاف کو عوام نے منڈیٹ دیا لیکن اس منڈیٹ کو بھی روند دیا گیا لوگوں کو بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جائے کہ عوام کی اکثریت اس وقت ایک طرف کھڑی ہے اور ایک قبضہ گروپ کو پاکستان کے اوپر قبضہ دے دیا گیا فارم فورٹی سیون کے تحت وہ یہ بیانیاں تحریک انصاف کا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ مزید معاملات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگ مزید بھڑک رہی ہے اب نو مئی کے کیسز کے اندر لوگوں کو سزائیں ہوں گے بلکہ عمران خان کو بھی سزا دینے کی سیاریاں کی جا رہی ہیں اچھا اب یہاں پہ بہت سارے ایسے میسیجز بہت ساری ایسی چیزیں وہ ثبوت کے دور پر پر پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کا ان جگہوں پر میں جن لوگوں سے ملا اور مجھے یہ جو ہے وہ میں نے جو پرسیو کیا وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ تحریک انصاف کا جس طرح پچھلے یعنی دو سال سے اسٹیبلشمنٹ کی ایک کھلی بدہر مداخلت نظر آ رہی تھی تحریک انصاف کا موقف تھا کہ تحریک ادمی اعتماد کے پیچھے بھی فوج ہے اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ خود جو میاں جوید لطیف اور بلکہ فضل و رمان جیسی شخصیات اس طرف اشارہ کر چکی ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو تحریک انصاف کے خلاف مقدمات کا سلسلہ چکا ہوا تو عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ان پر تنقید ہو رہی تھی اور اب جتنے ان پر قصد بنائے جا رہے تھے مرلاوار تو یہ شاید تیہ ہوا کہ اب ہمیں فوج کی جو عام جگہ ہیں وہاں پرامن اتجاج کرنا چاہیے پرامن اتجاج آگے پرتشدد اتجاج کے اندر کس نے ڈائیورٹ کیا وہاں آپ کس نے لگائی سی سی ٹی وی کس نے چرائی اسرام آباد آئی کورٹ پر حملہ کا حکم کس نے دیا تھا یہ ساری چیزیں آج بھی جو ہے یہ سوالات کے جو جوابات ہیں وہ نہیں دیے جا رہے لیکن آج کی جو یہ پریس رلید ہے وہ ایک بیانیاں چونکہ فوج کے ہیں باقی جو کھاؤ قبائل کی حکومت ہے اس کی کوئی حصیت اور گھکت نہیں ہے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے آج سانیہ نو مئی یوم سیاہ پر افواج پاکستان کا واضح موقف پاکستان کی مسلح افواج چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سربست چیفز کی سانیہ نو مئی یوم سیاہ پر ہونے والے مجرمانہ کاروائیوں کی شدید مضمت ہماری قومی تاریخ کے اس سیاہ دین سیاسی دور پر محرک اور برین واشٹ شرپسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی علاہوں کے خلاف تشدد کا سہارہ دیا ان شرپسند اناثر نے جان بوجھ کر ریاست کے مقدس علامت ہو اور قومی وزہ سے تعلق رکھنے والی علامات کی مقامات کی توڑ پھوڑ کی جس کا مقصد ملک میں خودساختہ اور تنگ نظر انقلاب کی ناکام کوشش تھی اب آگے بڑے عام یہ پیرا گراف ہیں دو تین پیرا گراف ہیں یہ درہ آپ سماتھ کر جائے گا لکھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح خواج نے انتہائی تحمل کا مزہرہ کرتے ہوئے تقریب کاروں اور ان کے سرگنوں کے ساتھ ساتھ ان کے منصوبہ سازوں کی گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا ان شرپسند اناثر کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح خواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا قومی ہم آنگی اور استقام کو نقصان پہنچانے میں نقام ہونے کے بعد اس سادش کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور کرنے والوں نے مسلح خواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مضموم مہم شروع کی اس ان شرپسند اناثر نے بیانیے کو توڑ مرور کر شرمناق طریقے سے خود کو بری دیمہ قرار دینے اور الزام تراشری الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی اچھا اب آگے جو معاملہ ہے وہ یہاں بھی ہے کہ انہی وجوہات کی بناور نو مہی کے سانے کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور کرنے والوں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے نہ انہیں قانون کے دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جائے گی نو مہی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹیرے میں لانا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہیروز کی یادوں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اسی طرح کے غلط ترد عمل کے ذریعے بے حرمتی کرنے کی جرت نہ کرے اب اس کا ایک اور بھی معنی ہے جو لیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ پچھتر سالوں سے ایک ٹرینڈ ہے اور پہلی مرتبہ عوام نے اس کو چیلنج کیا عوام کی ایک بڑی تعداد نے تو تحریک انصاف اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے ان نائنصافیوں کے خلاف ان نجید ہتھکنڈوں غیر آئینی ہتھکنڈوں کے خلاف تو یہ اب اس پر گریفٹ چونکہ یہ نہیں چاہ جاتا دوسری طرف سے کہ کوئی عوام کھڑی ہو تو اس کو روکنے کے لیے اس نو مئی کے واقعات کو استعمال کیا جا رہا ہے انہی مجوہات کی بنابار نو مئی کے سانے کے منصوب افساروں اچھا اب کہا گیا ہے کہ نو مئی کے اصل مجرمہ کو انصاف کے غیرارے میں لانا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی یاد ہو اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اس طرح پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مضمون عظائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنے عظم کی تجدید کرتی ہے اگر تو ہماری فوج نے ان لوگوں کو اپنے دشمن ہونے کا اعلان کیا ہے اندرونی اور بیرونی دشمن اور شر پسند کہہ کے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوگی یہ ایک پرامن جو شہری ہیں ان کو اس طرح کا ٹائٹل دینا یہ مناسب نہیں ہوگا ہمارے شہدار ان کے خاندان پاکستان کا فقر ہے اس پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے پاکستان کی مسلح فوج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عید کرتی ہیں تو پاکستان کی مسلح فوج کی عزت اسی میں ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کی عزت کریں اور پاکستان کی عوام کی اکثریت نے جس کو منڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے یعنی اگر عوام کی عزت نہیں ہے تو کسی ادارے کی کوئی عزت نہیں ہے یہ بات جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی چند لوگوں کے ذینوں کے اندر جو پریسر لیزز جاری کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ افسوس ناک ہوگا یعنی اگر یعنی جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسنا پور امن ریلیوں کی اجازت نہ دینا گرفسار کرنا بچوں عورتوں کو حراسہ کرنا گھروں پہ حملے کرنا سمان ان گھروں کا توڑنا یہ جو عوام کی بے غرمتی اور بے عزتی ہے عوام کو بے عزت کر کے کوئی ادارہ بھی اپنی عزت حاصل نہیں کر سکتا یہ بات جو ہے اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا اب یہ جو ہے وہ پریسر لیز بڑی سخت جاری کی گی اس کا مطلب ہے کہ جو تبل ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر جنگ کے اندر مزید اضافہ ہونا ہے اب جو پاکستان کے سڑکوں پر لاہور کے اندر بھی لوگ نکلے جھنگ میں اسلام آباد کے اندر بھی ہر طرف پولیس کے ساتھ آنکھ مچھولی ہے آمنہ سامنے ہے اس کے باوجود بڑی صداد کے اندر جو عبام ہے وہ نکل رہی ہے لیکن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کئی جگہ پر سٹوڈنٹس کو چونکہ تعلیمی اداروں کو یہ ادایات تھی کہ پاک فوج کے حق میں نو مئی کے اندر تحریک انتاب اور عمران خان کے خلاف ایک باقیدہ نعرے بازی اور یہ محول بنایا جائے لیکن کئی جگہوں سے جہاں سے ویڈیو برامت ہوئی ہے لوگوں نے عمران خان زندہ باز کے نعرے لگائے ہیں ان سٹوڈنٹس نے یہ میں صرف دو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب یہ کالج کے سٹوڈنٹس ہیں بسیکلی یہ اس بیانیے کے تحت اکٹھے کیے گئے نو مئی کو عمران خان تحریک انصاف انہوں نے بڑا یہ جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ حملے کر دیئے بڑی زیادتی ہو گئی اللہ کہ ایک بھی نعوذ باللہ اللہ معاف کریں شہادت نہیں ہوئی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تو جہاں پہ حد سے تجاوز ہوا ہے قانون کے مضابق کاروائی کے اندر کوئی مضائقہ نہیں تھا لیکن نو مئی کے واقعات کو جس طرح تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا اب جتنا بھی کوئی گوائیاں دے در ہے جو عوام کو نظر آ رہا ہے اور یہ عوام کی اکثریت ہے یہ اس کی رائے جو انہوں نے آٹھ فرمی کو اظہار کیا ہے یہ تحریک انصاف اور عمران خان کی بات نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ ایک سمجھے کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ جنگ کا مہاد نہیں ہے بلکہ یہ بسیکلی پاکستان کی عوام کے خلاف یہ ایک مہاد جو ہے وہ بذہر کھڑا ہو رہا ہے اب یہ فیصلہ بات گھنٹا گھا رہا ہے یہ بھی اب یہ کالجز کے سٹوڈنٹس ہیں کالجز کے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نعرے لگا رہے ہیں پھر لاہور کے اندر آج جو ہے وہ پولیس دیکھتی رہ گی لیکن جو اعتجاج بارہ مجھے ہونا تھا تو وہ جب دس مجھے شروع ہوا تو ان کو وہ چکرا گئے جھنگ کے اندر لوگ کس طرح سڑکوں سے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں وہاں سے وہ نکلے ہیں فیصل آباز کے اندر برپورے اعتجاج ہوئے ہیں پولیس گردی جو ہے وہ بھی اخیر ہوئی ہے یعنی ایک طرف آپ اگر تو بیانیاں بناتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی عوام نے اس عمران خان اور تحریک انصاف کے بیانیے کو مسترج کر دیا ہے تو قومی ٹیلیویزن چینلز پر جو اوپن ڈیبیٹ ہے وہ ہونے تھے پھر آپ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف جو ہے اس کو عوام نکالنے دیں آپ اپنے طور پر بھی عوام نکالیں جس طرح انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے ذرا پتا چلے آٹھ فروری کو بھی پتا چل گیا تو دین کے ٹائم جب سب کو پتا ہے کہ یہ سورج ہے اور بلکل چڑھا ہوا ہے جوبن پہ ہے آپ اس کو کہیں بھی کہ یہ رات ہے تو بھئی کوئی نہیں مانے گا اگر ایک سال کے اندر بھی لوگوں نے نہیں مانا اور آپ دیکھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت رات ہے تو آپ دو سال اور بھی یہ کر لیں یہ ایسا نہیں ہوگا عمران خان کا سرنڈر اب سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کا سرنڈر ہوگا اب عمران خان کی معافی کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کی عوام ایک ادارے کے سامنے جو عوام کے لیے عوام کے ٹیکس جو ہے اس کے اوپر ان کو ترخائیں ملتی ہیں وہ عوام کو معافی مانگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ بات جو ہے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بجائے اس پر پانی ڈالنے کے شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور اپروچ یہ ہے کہ ہماری جو سلطلت ہے پچھتر چھہتر سال سے اس کو چیلنج کر دیا گیا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ اس جلتی پر تیل ڈالنے کی بجائے پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اور کچھ اہل بصیرت لوگوں کو آگے بڑھ کر یہ معاملات بہتر کرنے چاہیے ورنہ یہ ایک ادارے اور پاکستان کی عوام کی اکثریت کی جو جنگ ہے وہ بنتی دکھائی دے رہی ہے باقی یہ مصنوعی قسم کے بیانیے ٹی وی چینلز اور آگے پیشے بنانے سے کچھ فائدہ اور کچھ حاصل ہونے والا مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات